ناظرین آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے آپ لوگوں کا پہلا جو کمنٹ ہے وہ ہے شناز حسین کا شناز حسین صاحبہ کو کہ i still need the time of birth my name is روبینہ یاسمین ماں کا نام ہے راشدہ بیگم date of birth ہے 3-3-1959 یہ کوئی ایک وقت مقرر کریں دن میں بہت سے لوگ سر دعائیں دے رہے ہیں آپ کو کمنٹس میں میں پڑھ رہا ہوں اس ٹائم ہاں ایک کس دن اس کو ریگولر آپ کریں اسلام علیکم میں ہوں فلک شیک اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیک آفیشل ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی جو کہ اسٹرو پامس رنگ روشنی خوشبو کے استعمال اور قرآن و حدیث کی مدد سے مختلف بیماریوں کا یہ علاج کرتے ہیں ناظرین آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے آپ لوگوں کا کیونکہ میں کمنٹ سیکشن دیکھ رہا تھا جو لوگوں کے کمنٹس آئے وے تھے اس میں ڈاکٹر صاحب سے بھی میں نے ڈسکس کی ہیں تو پہلا جو کمنٹ ہے وہ ہے شناز حسین کا سر یہ کہہ رہی ہیں می نیم اس شناز حسین ڈیٹو برد تھرٹین الیون نائنٹین سیونٹی نائن ڈ آئی وز بون ان یونائٹیڈ کنگڈم ڈ می مدر نیم اس فاطمہ بی بی ڈ آئی وانٹ ٹو نو ایف آئی ویل گیٹ میریڈ ایز آئی ایم نوٹ میریڈ یٹ ٹھیک ہے ان کا نام کیا ہے شناز حسین شناز حسین انہوں نے آپ کی ویڈیو کا نیچے یہ کمنٹ کیا ہے دیکھیں میں آپ کو اس کے اندر بتاتا ہوں شناز حسین صاحبہ کو کہ i still need the time of birth of yours but if it is not there اگر نہیں بھی ہے تو i can i am in a position somehow or the other i can tell you i can give you the idea کہ یہ کب تک ہوگا دیکھیں اس کے اندر یہ ہے کہ آہ تیرہ گیارہ انیسا انیسی جو ہے سیونٹی نائن اگر ہم لے رہے ہیں نا سیونٹی نائن یئر کو نائنٹین سیونٹی نائن کو تو اس کے حساب سے ایک شادی تو جو ہے وہ نظر آتی ہے اچھا اب یہ ہے کہ وہ نہیں ہوئی ہے تو اس کے کیا ریزن ہے وہ ہم detail میں بتا سکتے ہیں یہ مجھے call کر لیں میں ان کو free of cost جو ہے بتا دوں گا otherwise i charge nominal fee fees charge کرتا ہوں میں مگر یہ ہے کہ یہ مجھ سے contact کریں میں ان کو سب کے سامنے بول رہا ہوں کہ free of charge بتا دوں گا نمبر میرا چل رہا ہے مجھ سے contact کر لیں سر نیچے لوگ جو آنسٹم ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ کمنٹس بھی کریں اپنا اور کیا کیا ڈیٹیل چاہیے ہوں گی وہ ڈیٹیل ساری بتا دیں تاکہ لوگوں کو پریشانی نہ ہو نیکسٹم ویڈیو اگر اس پہ کریں تو کوئی جو لوگ ہوں گے ان کا ہم وہ چیزیں ڈسکس کر کے ان کے بارے میں بتا دیں وہی لوگ کوشش کریں کمنٹ کرنے کی کہ جن کو کمپلیٹ چیز کا پتہ ہے نام تو ظاہر ہے مردرز نیم ڈیٹو برث ٹائم اینڈ پلیس آف برث لازمی ہیں ٹھیک ہے کمنٹ سیکشن کے اندر کیونکہ اس میں مجھے ایکسٹر مینط نہیں کرنی پڑے گی کیونکہ کئی لوگوں کی ٹائم اینڈ پلیس آف برث نہیں مجھے پتہ ہوتی تو that i have to calculate وہ calculate میں نے کرنا ہوتا ہے مردرز نیم سے آپ کے نام سے نمبرز بنانے ہوتے ہیں یہ ایک ایکسٹر ایفٹ ہے اگر یہ ہے اگر آپ کمنٹس کے اندر دیتے ہیں مجھ سے اپنے کوئی سے بھی دو سوال آپ کریں میں آپ کو دیتا ہوں جواب اگر یہ ہے کہ یہ چیزیں لازمی ہیں سر نیکسٹ ہے بی بی لائف سٹائل می نیم اس روبینہ یاسمین ماں کا نام ہے راشدہ بیگم ڈیٹو برث ہے تین تین نائنٹین ففٹی نائن پلیس آف برث ملتان آئی ام این ویری ہارڈ سیچویشن تو کیا اس کے اندر مطلب کرنا ہے مجھے تو پتہ نہیں ہے مگر چلیں میں ان کا نام یہ کہہ کہ میں ہارڈ سیچویشن میں ہوں اور تین مارچ نائنٹین ففٹی نائن کی بدائش ہے ملتان میں یہ پیدا ہوئی ہیں ان کا نام ہے روبینہ یاسمین ہم اپنی بہن کے لئے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی جو بھی مشکل ہے جو بھی پریشانی ہے اللہ پاک اس کو دور فرمائے اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کمنٹ کیا اس کا مطلب یہ ہماری ویڈیوز دیکھتی ہیں اس کے لئے ہم شکر گزارے ہیں ان کے اور تیسی چیز یہ ہے کہ سخت حالات یا مشکل حالات ہیں اس میں سب سے پہلے جو ہے آپ اپنی نماز کی جو ادائیگی ہے اس کو پراپر کر لیں اللہ تعالیٰ بڑی رحمت والا ہے ستن ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا وہ مہربانی فرمائے گا چوتھی چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث جو ہے اس کو پڑھیں اور کسی بھی رکاوٹ کی وجہ سے بندش ہے جس کو ہم کہتے ہیں حالان بندش نہیں ہوتی وہ کلر اورہ آپ کا ڈسٹرپ ہوا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے چیزیں خراب ہو رہی ہوتی ہیں رکھ رہی ہوتی ہیں اور کچھ اسٹرولوجیکل پوزیشن جو ہے وہ اس طرح کی ہوئی ہوتی ہے بارال یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث یہ پڑھئے اور گلاب کا اتر جو ہے نا وہ پڑھتے ہوئے استعمال کریں اس کو پڑھنا ہے آپ نے فجر کی نماز کے بعد ایک سو ایک دفعہ اور دو مرتبہ درود ابراہیمی پہلے اور دو مرتبہ درود ابراہیمی بعد میں اس کے علاوہ ان کے لئے میں یہ تاقید کروں گا کہ کوئی ایک وقت مقرر کریں دن میں جس میں درود تنجینہ کی ایک تسبیح جو ہے وہ یہ ضرور پڑھا کریں تو ان کے حالات میں بہت ساری بیتری ہیں آئیں گی انشاءاللہ بہت زبردست بہت سے لوگ سر دعائیں دے رہے ہیں آپ کو کمنٹس میں میں پڑھ رہا ہوں اس ٹائم کہ بہت شکریہ سر آپ بہت زبردست بتاتے ہیں اور لانگ لیف کہہ رہے ہیں آپ کو بہت سارے لوگ ہیں ایک کمنٹ نہیں ہے بہت زیادہ کمنٹس ہیں بڑی مربانی اچھا سر ایک ہے زارہ تبیر کے نام سے پلیز اگر کوئی پراپٹی سیل کرنی ہو تو اس کے لئے کوئی وظیفہ بتا دیں تاکہ جل امید کے مطابق سیل ہو جائے اس پر کیا بتا سکتے ہیں اس کا بڑا بڑا اچھا ایک شاندار اسلامی طریقہ جو ہے وہ ہے وہ یہ ہے کہ دکھیں جو پراپٹی آپ نے بیچنی ہے اس جگہ پہ آپ چلے جائیں اگر آپ جا سکتے ہیں تو کئی دفعہ یہ ہوتا نا پراپٹی پہ قبضہ ہوتا ہے آپ جا نہیں سکتے اگر جا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر نہیں جا سکتے تو اپنے گھر میں بیٹھیں اور دو رکعات نماز نفل جو ہے وہ حاجت کے آپ پڑھیں آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے روزانہ دو رکعات نماز نفل پڑھنے ہیں حاجت کے پراپٹی کی سیل کی نیت سے اچھا اب کرنا کیا ہے کہ جب آپ آجاتے ہیں نا سور فاتحہ میں ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستائین پہ اس کی تقرار آپ نے اکیس مرتبہ کرنی ہے پھر آپ نے آگے چلنا ہے اہدن السراط المستقیم سراط اللہ زینہ آنامتا علیہم غیر المغضوب علیہم ولدواللین آمین اس کی تقرار آپ نے کرنی ہے ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستائین کی اکیس مرتبہ اور ذہن میں اپنا مقصد جو ہے وہ یہ رکھنا ہے کہ میرا جو جہداد پراپٹی جو سیل کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کوئی سبب لگا دے یہ بیک جائے اچھا جب آپ نے نفل یہ دونوں رکعاتوں میں اکیس اکیس طبعہ پڑھ لیا پوری الحمشریف پڑھنی ہے پوری نماز کے طرف بس ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستائین اکیس اکیس مرتبہ پڑھنا اچھا پھر جس وقت آپ نے یہ نفل نماز پڑھ لی اس کا وقت آپ مقرر کر لیں کوئی آپ اپنی سہولت کے حساب سے آپ اس کو رات کے ٹائم میں پڑھنے تو زیادہ بہتر ہے اچھا پھر آپ نے نا جب نفل نماز پڑھ لینے نہیں ہے تو آپ نے پانی کی بوتل ایک اپنے پاس رکھنی ہے ٹھیک ہے اور صاف پانی کی نا پینے والا جو پانی ہوتا اگر تو آپ اس پرپٹی پہ جا سکتے ہیں تو پھر آپ اس پانی کے اوپر یا فتح ہو آپ نے پڑھنا ہے اور آپ نے پڑھنا ہے اس کو تین سو دفعہ ٹھیک ہے تو اس پانی کو نا ایسے طریقے سے سپری کر دیں اس پرپٹی کے اوپر کہ اس پانی کی بے حرمتی نہ ہو ٹھیک ہے اس کے اندر آپ نے تین دفعہ دروش شریف پہلے اور تین دفعہ بعد میں پڑھنا ہے اور آپ نے اس کے چاروں کونوں میں اس پانی کو جو ہے وہ چھڑک دینا ہے تو اللہ پاک جو ہے اور یہ دن کتنے بنیں گے آپ کے لئے یہ دن بنیں گے اکیس دن اکیس دن اس کو ریگولر آپ کریں اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب اپنی رحمت سے لگائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ سر نیکسٹ منٹ ہے میرے ہزبنڈ کی روزگار کا مسئلہ ہے حالانکہ وہ آرکیٹیکٹ ہیں لیکن کوئی جوب نہیں ملی ڈیٹو برتا ہے پانچ مارچ نائنٹین سیونٹی ایٹ ان اسلام آباد اچھا دی میں بتاتا ہوں دیکھیں بات یہ ہے کہ میں بار بار یہی ریکویسٹ کر رہا ہوں عرض کر رہا ہوں کہ میں مطلب کوئی پیر فقیر نہیں ہوں I am just working as a consultant نہ میرے پاس جنات ہیں نہ میرے پاس موقعات ہیں آپ کی طرح کا بندہ تھوڑا سا اللہ نے علم مجھے دیا تو فائدہ بھی لیا ہے اور فائدہ دے بھی رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ جہاں پہ آہ تھوڑی محنت آتی ہے تو میں میرا خیالہ کے حق رکھتا ہوں کہ اس محنت کا تھوڑا سا محافظہ جو ہے وہ میں لوں مگر یہ جو بات انہوں نے کی ہے اس کے اندر میں یہ بتاتا ہوں ان کو کہ جو بھی ایشیوز ہیں ان کے اپنے حضبن سے کہیں یا یہ خود آہ سبز رنگ کا جو کپڑا ہے نا جی جی آہ وہ وہ استعمال کریں کیونکہ جو یہ اس طرح کے مسائل آتے ہیں نا گرین کلر کی ڈیفیشنسی جب ہوتی ہے گرین اصل میں بیس ہے بیس کلرز میں سے ٹریٹمنٹ کے جو بیس کلرز ہیں ان میں سے ایک کلر ہے تو گرین کلر کا جو ہے کپڑا وہ کوشش کریں کہ وہ پہنے کوئی تقریباً ایک ماہ کا ٹائم رکھیں ایک ماہ اس کے اندر کوشش کریں کہ جو ڈاک گرین ہے وہ پہنے ٹھیک ہے ایک یا پیلٹ گرین پہن لیں یا ڈاک گرین پہن لیں دو شیڈز رہے ہیں وہ پہن لیں گرین کے اور آپ نے کرنا یہ ہے کہ آہ سورہ بکرہ کی جو آخری دو آیات ہیں ٹھیک ہے وہ آپ نے اپنے ورد میں لے کے آنی ہے اور اس کو کوشش کریں کہ آپ نے گرین کلر کا کپڑا پہنا ہو اور آپ نے آہ جو گلاب کا اطر ہے وہ کر لیں سمینہ جوید جو پیرنٹ کیلکولیشن ہے وہ یہ اور دوسرا یہ کہ اس کو جو ہے وہ پڑھیں ٹھیک ہے سورہ بکرہ کی جو آخری دو آیات ہیں اس کو آپ ہر نماز کے بعد پڑھ لیں ٹھیک ہے اور اس کا جو ٹائم پیریڈ میں نے آپ کو ایک ڈیڑھ مہینے کا وہ رکھیں ٹھیک ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالی سے دعا کرتی رہیں اللہ پاک جو ہے نا وہ بہت زیادہ بہتری فرمائے گا انشاءاللہ سر نیکسٹ ہے ہمہ شیک تھانکیو سو مچ سر فور بینگ سو کائنڈ ان جنرس می علمائیٹی بلیس یو آلویز آمین اور سٹارز انہوں نے کافی زیادہ بیجے ہیں آپ کے لیے اچھا 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 یہ جی ہماری بڑی ریسپیکٹیبل آہ کلائنٹ ہیں آہ یہ بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحبہ تھانکیو پیری مچ شیخ ہے سر میرا نام شہینہ شیخ ہے پیدائش یکم سبتمبر نائنٹین سکسٹی نائن کراچی میں پیدا ہوئی والدہ کا نام مہرون عیسیٰ ہے سوال یہ ہے کہ میری مجودہ ملازمت میں ترقی کا امکان ہے کیا ڈیروں برد بتائیے جی رہاں نے یکم سبتمبر نائنٹین سکسٹی نائن فرس سبتمبر نائنٹین سکسٹی نائن ان کا نام کیا بتایا آپ نے شہینہ شیخ شہینہ شیخ والدہ کا نام ہے مہرون عیسیٰ اچھا ٹھیک ہو گیا دی اچھا کیا ان کا کوسٹن ہے جو میں جاب کر رہی ہوں اس والی ہے کہ میری مجودہ جو ملازمت ہے اس میں ترقی کا امکان ہے جو بھی میں کام کر رہی ہوں ترقی کا امکان نہیں ایس اچ مجھے تو کوئی کلیر چیز نظر نہیں آتی ہے کوئی میں مطلب کوئی اچھی ہوپ نہیں دے سکتا ہاں میں دعا کر سکتا ہوں آپ بھی دعا کریں اور اگر آپ چاہ رہی ہیں کہ کوئی ترقی ہو بہتری ہو تو پھر وہی والی بات آ جاتی ہے کہ نمازوں کی پابندی اور درود کی کسرت درودہ ابراہیمی پڑھیں چھوٹا درود پڑھیں سارے بڑھیں ٹھیک ہے وہ پڑھیں اور دوسرا یہ ہے کہ رزق کے لیے ہماری ایک ویڈیو ہے وہ دیکھیں اور ترقی کے لیے بھی وہ کام کرتی ہے ٹھیک ہے اللہ کی پاک کلام ہے دیکھیں آپ کے ویڈیوز میں سے کسی بھائی نے کمنٹ کیا کہ جی ہم امیر ہونے کے لیے کیوں پڑھیں قرآن شریف جو ہے وہ تو سواب کے لیے پڑھا جاتا ہے تو یہ تو انحراف ہے اللہ رب العزت کی اس بات سے نعوذ باللہ جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اپنے مخصوص کاموں کے لیے مجھے میرے مخصوص صفاتی ناموں سے پکارو ٹھیک ہے نا تو قرآن کو آپ لیمٹ کیوں کر رہے ہیں سواب اور عجر کے لیے ٹھیک ہے اگر آپ کو دوا کی ضرورت ہے آپ ہسپٹل میں جاتے ہیں نا آپ نہ جائیں پھر آپ کہیں کہ ہسپٹل تو جو ہے وہ بس وہاں پہ وہی لوگ جائیں گے کہ جو بہت زیادہ تکلیف میں ہوں گے یا بہت زیادہ پریشانی میں ہوں گے تو بھائی پریشانی آتی تو قرآن تو ہے ہی کتاب الحکمت ٹھیک ہے نا تو آپ اس کا اگر اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے اس سوچ کی وجہ سے کہ جی ہم نے امیر اگر ہونا ہے تو بھائی وہ بھی اللہ نے کرنا ہے قرآن پڑھ کے اگر دعا مانگ لیں گے تو وہ بھی اللہ تعالی نہیں کرنا ہے فائدہ اٹھائیں اس سے تاکہ آپ کا یقین آپ کا ایمان اور زیادہ پختہ ہو اللہ رب العزت کی کئی بھی باتوں کے اوپر ٹھیک ہے جی اچھا سر کچھ لوگ لکی نمبر بھی پوچھ رہے ہیں جیسے نہیں میں حسن ڈیٹو بر تھے ٹھٹین فور نائنٹین نائنٹی ایٹ میرا لکی نمبر کیا ہے جو میرے لئے بہتر رہے گا اچھا مجھے نا میں آپ کے ایک بات بتا ہوں یہ چیزیں کام ان سے کانٹیکٹ کر لیں مگر نارملی جو لکی نمبر ہوتا ہے نا میں سب کے لئے ایک کلیا بتا دیتا ہوں سب کے لئے ہے آپ کے چینل سے وہ یہ کہ جو آپ کا ڈیٹو بر تھ کا فگر بنتا ہے تو وہ آپ دیکھ لیں وہ کہہ لیں کہ لکی نمبر ہے اس ڈیٹ میں آپ کوشش کر لیں کہ وہ اچھا فیصلہ لینا ہے کوئی اچھا ڈیسین اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی کی سولہ ہے تاریخ تو ایک جمعہ چھے کر لیں ساتھ بنے گا اچھا اور جو جو ڈیٹس ساتھ میں آتی ہیں مثال کے طور پہ پچیس تاریخ آ جاتی ہے ساتھ تاریخ آ جاتی ہے سولہ آ جاتی ہے جس سے ساتھ بن رہا ہے وہ آپ کا لکی نمبر لکی نمبر میری سکسٹین ہے تو میرا ساتھ بنے گا ملتب یہ اس میں آپ بہتر فیصلے کسی چیز کا کرنا ہے مگر میرا کوئی بہت زیادہ لکی نمبرز والی بات پہ میرا وہ نہیں ہے بلیو نہیں ہے اچھا سر نیکس ٹائم ایمی سید اون محمد بخاری فروم 2016 ایم سینگ ڈاؤن فال ڈاؤن فال in my life می ای گیٹ دا فنانس فنانشل اینڈ ہیلتھی پروسپریٹی in فیچر پلیز اڈوائز اون جی سید اون محمد بخاری دوزار سولہ سے وہ کہنے جی میری لائف میں downfall چل رہا ہے پیسوں کے حوالے سے بھی ہیلتھ کے حوالے سے بھی فیچر میں پلیز مجھے ڈوائس کریں مخالی صاحب پرسٹ آفال thank you very much for giving your precious comment on our channel on the video that we shot for you and then I would like to say that as Muslims we must say assalamu alaikum hi is the word for the people who are very modern and I have seen your picture you are keeping a beard so don't get offended assalamu alaikum is our as far as your question is concerned I would like to ask you about the salat how do you perform it I mean if it's five times a day if it's five times a day then okay I would like to attach some with with that so that you may be able to come out of the situation that you have narrated in your comment you can have you can recite I can say there are a lot of things but after Fajr you can recite ya hayu ya kayu berahmatyka astaghees plus ya fatahu ya razako you can you can you can have you can recite you can you can have three tasbees for ya hayu ya kayu berahmatyka astaghees then you can recite ya fatahu ya razako three tasbees it is dependent upon your I mean choice and then before going to bed you can have a full recitation of one tasbee of it will add up to your potential to earn more and to ward off the negative fate that you have been facing for so long so I hope your question is answered thank you very much sir last comment I will read from India and Kashmir my name is Muhammad Ameen Vani I don't know what is my actual birth of date what my star from Kashmir or South India وانی صاحب اگر ہم لیتے ہیں نا محمد اگر ہم لیتے ہیں نا سر حرف لیتے ہیں تو جو میم ہے وہ اس کی تاثیر آتشی ہے تو آتشی بروج ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے most probably جو آپ کا زوڑی ایک سائن ہے جو آپ کا پلانٹ ہے وہ سن ہے اور جو آپ کا زوڑی ایک سائن بنے گا وہ لیو بنے گا لیو بنے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ سر آپ کا اور بہت سے لوگوں کی اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ جو کمنٹ جنہوں نے کیے ہوئے تھے ان کو بتانے کی کوشش کی ہے باقی جو لوگ رہ گئے ہیں وہ پر نمبر آرہ سکرین پہ وہ قرآن و حدیث کی مدد سے آپ لوگوں کا جو بھی مسائل لائف میں چل رہا وہ سوٹ آؤٹ ہو سکے کچھ چیزوں کا مطلب فری اف کاس اس کے لیے فیس ہے مطلب ساری چیزیں فری نہیں ہیں میں چارج می لیبر اس ویل بہت شکریہ سر آپ کا تینک یو سو مچ